موسیقی موسیقی ہمرٹ سپیکر میں میں ہوں مشتہاک چوہدری اور آج ہم بات کریں گے فلسطین کے اوپر فلسطین میں انسانی حقوقی خلاف ورزیاں ہم جو گزشتہ تین دنوں سے دیکھ رہے ہیں ویچھے تو یہ گزشتہ 75 ایئرز میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تاریخ کو دیکھیں کہ اسرائیلی ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں خصوصی 1950 کے بعد جو صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک رہی ہے اور وہ جاری اساری ہے لیکن گزشتہ تین دنوں میں جس طرح بچے شہید کیے جا رہے ہیں جس طرح مائی شہید کی گئے ہیں جس طرح باپ شہید کیے گئے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 29 کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 500 سے زیادہ زخمی ہیں حقیقی معنوں میں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم تک جو اطلاعات آتی ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں یہ بھی وہ ویسٹرن میڈیا کے ذریعے ہی آ رہی ہیں اور جو حقیقی معنوں میں جو خاموش ہے اس طرح اس کی کنڈم نیشن ہمیں نہیں دیکھنے میں مل رہی لیکن یہ ساری چیزیں دل ہلا دینے والی ہیں ہمارے لیے روح تڑپا دینے والی ہیں لیکن کیا عالمی زمیر کچھ جونڈے کے لیے کافی نہیں ہے عالمی زمیر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ ہے یونو خاموش ہے سیکورٹی کانسل خاموش ہے اوائی سی خاموش ہے کہ کوئی ایک آدھ کنڈم نیشن کر دینا اور کوئی کسی ایک آدھ کنڈم نیشن سے یہ سمجھ لینا کہ یہ فوجی جو یہ جو ظلموں سے تنہا ہے یہ رک جائے گا یہ انسانی حقوق کی خلافرزی رک جائے گی تو ایسا تو رکنے کا نام نہیں لے رہی اسرائیل کا اصل میں پلان ہے کیا اب یہ سب کو واضح ہو جانا چاہیے کہ اب وہ یہاں سے بھی کہ یہ فلسطین کے لوگوں کی اپنی حکومت ہو اپنی جو معاملات ہو اور ان کو اسی جو چھوٹا سا کتہ ہے اس میں ہی وہ اپنی حکومت کر سکیں یہ نہیں ہے صرف اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ ان کو فلسطین کے لوگوں کو ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو ان کو وہ ایک مینورٹی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ ان کو جو بھی دیا جائے اسرائیل کی ریاست کے اندر رہ کر ہی ان کو ہم مینورٹی ڈکلیئر کریں اور کنسیڈر کریں اور اس میں وہ باقی زندگی جو ہے بسر کریں اور ان کا جو علاق تشخص ہے وہ سرے سے ختم کر دیا جائے اب یہ اتنی بڑی ایور ڈیزائن ہے جو سب کے سامنے ہے لیکن اس ایور ڈیزائن کو کوئی بھی کانٹر کرنے والا نہیں ہے کوئی کیوں کانٹر کرے ایک سوال ہے ہم گلا کرتے ہیں ویس سے اور ہم ویس سے پوچھتے ہیں کہ ویسٹ کیوں نہیں کر رہا یو اے نو کیوں نہیں کر رہا لیکن وہ کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے ہم اگر تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو ان پناگزینوں کو جب انیس سو چالیس کی دہائی میں جب وہاں پہ لایا جا رہا تھا تو اور ان پناگزینوں کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے کپڑے تک نہیں تھے اور ان کو وہاں پہ ہم نے بسایا میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو اس وقت کے حکمران تھے شریف مکہ وہ اتنی جاہل تھے کہ وہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ ایک دن جو ہے وہ ہمیں اس خطے سے ہمارے ہی لوگوں سے یہ خطہ ہم سے چین لیں گے فلسطینیوں کو فلسطین کے اندر ہی اتنا ظلم و ستم روا رکھیں گے کہ یہ ان کو علم نہیں تھا تھا یا نہیں تھا لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس وقت جو حکمران تھے ان کے بھی پیش نظر اپنی عیاشی کا منظر اور اپنی ہی عیاشی اور اپنی ہی اپنی جو انڈویجول بہتری ہے اور انڈویجول جو ان کی اپنی کنٹینویٹی ہے ان کے پیش نظر یہی تھا ان کا مقصد کوئی قوم کا مقصد زیر نظر نہیں رہا یہ ایک تلف حقیقت ہے جو ماننا پڑتی ہے اور ہم نہیں تحفظ کر سکے پر آج اگر اسی برس بعد اگر آپ دیکھیں تو آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہمارے حکمران ہیں جو عرب ممالک مران ہے دیو اپولوجی کے جان ان کے متمع نظر وہی اپنی خاندانی بادشاہت کو کیسے لے کے جانا ہے اور کیسے آگے لے کے جانا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھ وہی ہے متمع نظر اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اس ظلم و ستم کے اوپر جو ہے وہ کس قدر کنڈمنیشن آ رہی ہے ہمارے اپنے جو اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے ویس سے تو گلا ہم کرتے ہی ہیں لیکن ایک سوال ویس سے ہمارا ضرور بنتا ہے کہ وہ یہ کیا جائے ویس سے ہم نے دیکھا کہ ایک ویسٹ میں ایک بلیک کو جب ایک وائٹ نے مارا پورا ویسٹ جو ہے وہ ریشیل ڈسکرمنیشن کی اوپر کھڑا ہو گیا اور پورے ویسٹ میں ایک احتجاج سامنے آیا اور ایک شخص آنلی ون پرسنٹ کی جو موت ہے بلیک کی امریکہ کے اندر وہ پوری جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس کا اشو تھا لیکن یہاں پہ فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے جس میں خواتین بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے یہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر انسانی حقوق کا اس طرح اشو نہیں ہے جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں ایک بلیک کا اشو تھا تو کیا ویسٹرن ورلڈ میں انسانی خون جو ہے وہ مہنگا ہے اور جو دوسری ورلڈ میں ایک مسلمان کا خون جو ہے وہ سستہ ہے یا اس کی وہ اہمیت نہیں ہے کیا یہ ڈسکریمینیشن ہے ہم تو یہ بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ give a lot of respect to the rights of animals بہت زیادہ animals کو جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ حقوق دیتی ہے تو یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے ویسٹرن ورلڈ سے یہ پوچھنا کہ ویسٹرن ورلڈ بہت زیادہ حقوق دیتی ہے جانروں کو بھی میں یاسٹرن ورلڈ کہ ů پاستانی grabینیز پاستانی بét هسٹرن بہت زیادہ هزته تستiers بہت زیادہ گز aku soil ۔ بہت juice بڑھ گینر بیشتری ب inquiry jsem بیشتری حصوdan گز جوش باکی آسی اور ٹ as much equal as to the blood that is of cat and dog in the west is it not as much equal لگ تو یہ ہی رہا ہے کہ آپ کہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا جن پہ اس قدر ظلموں سے رواہ رکھا جا رہا ہے ان کا خون انسانی ضمیر کو جھنجوننے کے لیے کافی نہیں ہیں اور ہمارے ہاں جو جانور بھی کے حقوق اس قدر ہیں کہ ایک زخمی ہو جائے جانور تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں کسی شخص کو جو ظلم کرتا ہے لیکن یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہم ویسے گلہ کرتے ہیں ہمارا گلہ شاید نہیں بنتا ویسے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی اپنے گریبان میں بھی جھان کے دیکھنا چاہیے کیوں کوئی ویسٹ ہماری مدد کو کیوں آئے گا ویسٹ فلسطین کی مدد کو کیوں آئے گا اور ہمارے جو حکمران ہیں اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں وہ فلسطین کی مدد کو کیوں آئیں گے کیونکہ ان وہ تو آئیں گے اپنے مفادات کے لیے جہاں بھی آئیں گے وہ تو جائیں گے وہاں جہاں ان کے مفادات وہ بستہ ہیں اب چونکہ فلسطین کے ساتھ کسی کی ٹریڈ نہیں ہے لہذا یہ ظلموں سے ترم ان کو نظر نہیں آئے گا چونکہ فلسطین کے ساتھ کسی کی انویسٹمنٹ نہیں ہے اور ایک آواز ضرور سامنے دیکھنے کا ملتی ہے وہ ترکی کے تیب اور دوان کی ہے اور اس طرح کی آوازیں اگر آٹھ دس آوازیں اگر مختلف انکوں سے آ گئیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلسلہ ایسا سامنے آ سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ امپاور اگر ہو گئے ہم لوگ اور تو پھر انشاءاللہ اللہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی رکیں گی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مزید نہیں ہوں اپنا خیار رکھئے در اللہ حافظ